برائیہ ہمارے سماج میں ہیں جب ان برائیوں کے اوپر چرچہ ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ اس کا جو ذمہ واری ہے یا تو شاسن پر شاسن کے اوپر ڈال لیتے ہیں یا کسی تیسری وقتی کے اوپر ڈال لیتے ہیں پرنتو جو سماج کا ناغرک ہونے کا جو ہمارا کتب بے ہے اس اندہال میں جو ہمارے مول مول کتب بے دیکھے گئے ہیں انہیں ہم بھول جاتے ہیں ہم بچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں ہمارے اس شیطر میں ہی جو ہمارے واتا ورن کو اتنا نقصان ہو رہا ہے جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے پرنتو اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی شکایت کرنے کے لیے کوئی بھی سامنے نہیں آتا ہے ایسا تو ہوگا نہیں کہ ہمارے جنگلوں میں آگ لگانے کے لیے پاکستان سے کوئی آئے گا یا کوئی نقصروادی آئے گا ہمارے گاؤں میں لوگ ہی جنگلوں کو ناش کر رہے ہیں کتھی دن جنگلوں میں آگ لگتی ہے کبھی گاؤں والے کسی کی شکایت نہیں کرتے ہیں پورے جنگل چلا دی ہے ہمارے فرگیٹ بھاگی رہتی ہیں کبھی باروں پاک میں آگ جو بجھا رہے ہیں کبھی میلن پنچائت میں بجھا رہے ہیں کبھی بڑا گاؤں کے ساتھ بجھا رہے ہیں پھل بھی دوش سکار جو پر آتا ہے کس کا کچھ نہیں کرتی ہے دیش کے ناغرکہ ہے جن کا کرتا ہے تھا کبھی جنگل چل رہے ہیں کئی لوگ گھر چل گئے کئی مکان چل گئے پندو کوئی اس کے اوپر بات کرنے کی راضی نہیں ہے کوئی کسی کے رکڑک لے راضی نہیں ہے اسی طرح آج ہمارے پشون آوارہ گھوم رہے ہیں ان کے پاس سہارا نہیں ہے ہم انہیں یہاں سے آکے وہاں بھگا لیتے ہیں وہاں سے گئی آگے بھگا لیتے ہیں وہاں سے واپس آ جاتے ہیں پندو بھلے ہی ہماری گاؤ شیالا گاؤں میں جو ہمارے پرانے گھر ہیں وہ کھانے پڑے ہیں جہاں پشون پر رکھتے تھے کوئی انہیں رکھنے کیلئے راضی نہیں ہے اس سے بڑی کروکتا کیا ہو سکتی ہے ہم جتنے بھی یہاں پر پستی تھے سبھی کے جو پرانے گھر ہیں گاؤں میں وہاں کیا جو دھراتل کی جو منزل ہے وہاں پر رکھنے کیلئے ایک ویستہ ہے پندو کوئی رکھنا دیں چاہتا ہے اس کا دوش بھی سکارت اوپر آتا ہے کہ شاکسن پر شاکسن پر شکر رکھنے کی ورستہ کریں لوگ بڑی کھولے دل سے بولتے ہیں کہ ہماری گاؤں کا بچرا ہوا ہے اس سے ہم نے بیچوس کو رکھنا نہیں ہے کون سا قانون کہتا ہے کہ اس رکھنے کا اسے آپ نہیں رکھیں گے یہ بھی ہمارا کرتب ہے ہماری گاؤں اس کے جو بچڑی ہے اس کو رکھنے کا کرتب یہ بھی ہمارا ہے ہمارا ہی گاؤں دو ہے یہ کچھ ایسی مولوو سمسیاں ہیں جس سے آج ہمارا پورا سمال چھوچ رہا ہے آج اس شکر وہ ایتیاسک افسر پر میرا سبھی جن مانا سے بس ایک ہی آگ رہے ہیں کہ چاند پر پہنچنے کا پرمارو مٹس دیش ہونے کا جو ہمارا سپنا ہے صحیح مائنے میں تب ہی سکار مانا جائے گا جب ہم ان مولوو سمسیاں کا اپنے سطر پر نیدان نکالیں کیونکہ ان کا نیدان ہمارے آنوں میں ہی ہے یہ ہمارے دوار کو اپن کی گئی سمسیاں ہیں موسیقی موسیقی موسیقی